نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے آپ سے مل کر خوشی ہوئی کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceصبح.org یہ ماضی کی ایک ایسی کہانی ہے جس میں آپ کو آج کے پاکستان کے سب رنگ ملیں گے یہ جنرل زیاو الحق کا مارشل لاؤ دور تھا اسلام آباد میں کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز سی پی این ای کا سالانہ اجلاس تھا جس کے مہمانے خصوصی اس وقت صدر پاکستان جنرل زیاو الحق تھے صدر صاحب کی طویل تقریر کے بعد ڈینر تھا لیکن ڈینر سے قبل سی پی این ای کے سیکرٹری جنرل انور خلیل نے پاکستان بھر سے آئے ہوئے ایڈیٹرز کا صدر سے تعرف کرایا جب وہ میر خلیل و رحمان صاحب کے پاس پہنچے تو تعرف کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صدر صاحب انہیں پہلے سے جانتے تھے ان سے ملکہ صدر صاحب آگے بڑھے تو انور خلیل نے تعرف کرایا یہ ہیں شاکیل عادل زادہ سب رنگ ڈائجس کے مدیر اور مالک صدر صاحب مسکرائے اور آگے بڑھ گئے لیکن پھر یک دم انہیں کچھ یاد آیا اور پلٹ کر انور خلیل سے پوچھا کہاں ہیں سب رنگ کے مدیر سی پی این ای کے سیکرٹری جنرل نے میر خلیل و رحمان کے پہلوں میں کھڑے شاکیل عادل زادہ کی طرف اشارہ کیا جو جنرل زیاو الحق نے بہت غور سے انہیں دیکھا سر ہلا کر ایک لمبا سا ہم کہا اور پھر مسکراتے ہوئے ایک بھرپور مسافہ کیا جس پر دائے بھائے کھڑے کئی مدیران حیران رہ گئے جنرل زیاو الحق نے شاکیل عادل زادہ سے کہا آپ سے مل کر خوشی ہوئی جب صدر صاحب آگے بڑھ گئے تو میر خلیل و رحمان نے صدائشی انداز میں شاکیل عادل زادہ سے کہا واہ شاکیل میاں آپ تو چھپے رستم نکلے فوجی صدر کے پلٹنے اور دوبارہ مسافہ کرنے پر کسی نے سمجھا کہ صدر صاحب بھی سبرنگ ڈائجس کے خاری ہیں کسی کا خیال تھا کہ صدر صاحب نہیں بلکہ ان کی بیگم صاحبہ غلام روحی عمر بیل اور بازیگر جیسی سلسلہ وار کہانیوں کی اسیر ہوں گی اور خوش شاکیل عادل زادہ بھی حیران تھے صدر صاحب کی توجہ اور مسکراہت سے بازیگر کے خالق کو یہ حساس ہوا کہ حکمران وقت اگر ان کا گرویدہ نہیں تو کم از کم ان کے بارے میں نیک جذبات ضرور رکھتا ہے اگر جنرل زیاء الحق کو پتا ہوتا کہ امریتہ پریتم بلزار قرطلین حیدر اسمت چکتائی ابن انشاء احمد ندیم قاسمی شوقت صدیقی ممتاز مفتی اور اشفاق احمد سے لے کر نصیر ترابی تک برے سخیر پاکو ہند کے درجن و عدیب اور شاعر شاکیل عادل زادہ کے گرویدہ ہیں تو وہ انہیں گلے بھی لگا دے لیکن اگلی ہی شام شاکیل عادل زادہ آرمی ہاؤس راول پرنڈی میں جنرل زیاء الحق کے سامنے بیٹھے تھے ہوا یوں کہ شاکیل عادل زادہ نے کافی عرصے سے خواتین کے ایک پرچے کے لیے ڈیکلیریشن کی درخواست دے رکھی تھی لیکن انہیں ڈیکلیریشن نہیں مل رہا تھا جس رات جنرل زیاء الحق نے پلٹ کر ان کے ساتھ مصافہ کیا اسی رات انہیں پتا چلا کہ کل انور خلیل نے دوپہر میں صدر کو ملنا ہے انہوں نے انور خلیل سے کہا کہ آپ صدر صاحب سے ملنے جائیں تو براہ کرم میرے ڈیکلیریشن کی بات بھی کر دیجئے گا انور صاحب دوستوں کے کام آنے والے شخص تھے اگلے دن صدر سے ملاقات کے دوران انہوں نے شاکیل عادل زادہ کے ڈیکلیریشن کی بات کی تو صدر صاحب نے کہا کہ وہ شاکیل عادل زادہ صاحب سے خود ملنا چاہتے ہیں آپ انہیں آج شام میرے پاس بھیج دیجئے انور صاحب نے شاکیل عادل زادہ کو اطلاع دی کہ آج شام چھے بجے آپ کی صدر سے ملاقات ہے شاکیل عادل زادہ نے فوراں اپنی شیروانی استری کرائی ایک دوست حسین آشمی سے گاڑی لی مارکٹ سے سبرنگ کا تازہ شمارہ خریدا اور ٹھیک چھے بجے صدر صاحب کے پاس پہنچے صدیق سالک انہیں لے کر جنرل زیاء الحق کے پاس پہنچے تو حکمران وقت شاکیل عادل زادہ سے بغلگیر ہوئے اور رسمی جملوں کے بعد کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کو کوئی مسئلہ وزارت اطلاعات میں اٹھکا ہوا ہے شاکیل صاحب نے بتایا کہ میں خواتین کا ایک میاری پرچہ نکالنا چاہتا ہوں لیکن ڈیکلیاریشن نہیں مل رہا جنرل زیاء الحق نے کہا میں پوچھوں گا کہ آپ کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا یہ بتائیے سب رنگ کی مقموضیت کا راز کیا ہے سنا ہے آپ کی بہت سرکیلیشن ہے شاکیل صاحب نے انکساری کے ساتھ بتایا کہ ہم میار پر سمجھوتا نہیں کرتے اور محنت کا صلح اللہ نے دیا ہے اب جنرل زیاء کچھ سنجیدہ ہو گئے اور کہا میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ کچھ اسلام کی خدمت بھی کیجئے شاکیل عادل زادہ چاہتے تو بتا سکتے تھے کہ جناب میں خود حافظ قرآن ہوں اور میری دستار بندی مراد آباد میں مولانا حسین احمد مدنی نے کی تھی میرے والد عادل عدیب نے مراد آباد میں مصافر خانہ اور اس کے ساتھ مسجد تعمیر کرائی تھی اور وہ خود مصافر کے نام سے ایک جدیدہ نکالتے تھے جس کے مدیب ویس امروحی ہوا کرتے تھے اور میں ایک خاندانی صحافی ہوں جس نے انتق محنت اور جدوجہت سے پہلے آلمی ڈائجس کھڑا کیا اور پھر سب رنگ کو کامیاب کیا لیکن انہوں نے خود ستائشی کے بجائے جنرل زیاء سے عرص کیا کہ جناب یہ ایک افسان بھی پرچہ ہے لیکن ہم بزرگان دین اور اولیاء کی سوانیں شائع کرتے ہیں جنرل زیاء نے پہلو بدلہ اور کچھ بدلے بدلے لہجے میں کہا کہ صرف تصوف نہیں شریعت پر بھی کچھ شائع کریں شکیل عادل زادہ نے کچھ دکھانے کے لیے صدر صاحب کو سب رنگ کا تازہ شمارہ پیش کیا تو انہوں نے جملہ کسا کیا ٹائٹل پر عورت کی تصویر شائع کرنا لازمی ہے پھر حسکر کہا کہ آپ پھولوں کی تصویر بھی تو شائع کر سکتے ہیں صدر صاحب نے کچھ سیاست پر بات کی اور ملاقات خوشگوار محل میں ختم ہو گئی دوسرے ہی دن شکیل عادل زادہ کو خبر ملی کہ حکومت نے سب رنگ ڈائجس کا کاغذ اور اشتہارات بند کر دیئے ہیں شکیل صاحب کے کانوں میں جنرل زیاء کا یہ جملہ بار بار گونج رہا تھا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی پتہ چلا صدارتی حکم پر کاغذ بند کیا گیا اور اگلے پانچ سال تک سب رنگ ان پابندیوں کا شکار رہا جنرل زیاء اور ان کی عاملیت ماضی کا قصہ بن چکے ہیں لیکن ان کا کردار اور انداز حکمرانی آج کے جمہوری دور میں بھی زندہ ہے مجبور اور بے بس صحافت پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پابندیاں لگاتا رہتا ہے فرق اتنا ہے کہ زیاء دور اور مشرف دور میں صحافیوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ان پر مصیبتیں نازل کرنے والا وہی ہے جس نے کہا تھا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی لیکن آج کے جمہوری دور میں پابندیاں لگانے والے صحافیوں کو پولیس کی وردی میں اغوا کرنے والے اور احسان اللہ احسان سے دھمکیاں دلوانے والے خود سامنے نہیں آتے شاید اسی لئے آج کی جمہوریت صحافت کے لئے جنرل زیاء کی عاملیت سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے احسار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے